موسیقی کہ جو مسجد سے نکلنے والا کورا ہے اس کورے کو اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کورا آتا ہے کہ مسجد کے کورے کا بھی عدب کرنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا کورا ہے اس لئے حضرت عدب کیا کرو عدب کیا کرو عدب پہلا کرینا ہے محبت کے قریموں میں اس لئے جب کبھی اللہ جللہ شانگو کہ گھر میں آنے کی توفیق ہو جائے نا تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو یہاں آواز بلند نہیں کرنی ہے یہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے تو وہ کیونکہ ملک ندین تھا یہ اللہ کا دربار ہے اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا کہا یہاں بھی جائے گا لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے گا کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاتھی لے کر مارنے نہیں آتا لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پٹھی ڈال دیتا ہے اس لئے ہمیشہ حضرت اس کا عدب کرنا ہے اس کا احترام کرنا ہے میں نے جب پڑھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کر دیتے آپ مسجد کی صفائی خود کیا کر دیتے اس لئے حضرت اس گھر سے پیار کرو اس گھر کی خدمت کرو اس گھر کو سجاؤ اس گھر کو سوارو جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی یہاں حضرت دنیا کے دو ٹگے کے جو چودری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے آج چودریوں کی مجلسوں کی بھی رونکیں قائم ہیں لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا نہیں حضرت یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں کچھ بھی نہ کریں صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکی انکی جائیں گے یہ ایسا سوڑنگ گھر ہے اور حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی سانوت جو ملے اے تویں ملے اے تو ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا حضرت سیدن علی المرتضی کو جو ملا مسجد سے ملا ہمارے بڑوں کو جو ملا مسجد سے ملا اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونکیں بھاگ گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں نہ چھوڑ دیا ہم نے یہاں نہ چھوڑ دیا ہے اس لئے یہاں آؤ بھی اور اس کا عدب بھی کرو اس کا احترام بھی کرو یہ بہت بڑی جگہ ہے جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں نا ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا حالہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہیں حضرت اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مسنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا اللہ نے بڑا مال دیا وقت نظر آ گیا ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں مال میں نے کم آیا ہے یہ عیاشی کریں گے اجاڑیں گے جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا علماء سے صوفیاء سے ان کی سنگت تھی صحبت تھی مشورہ کیا انہوں نے کرتے کیا ہیں انہوں نے دو وسیطیں لکھی پہلی وسیط لکھ کے نہ شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وسیط کو تب پڑا جائے جب سارے لوگ میرا جنادہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں ایک اور وسیط لکھی اسے شاپر میں ڈالا لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وسیط کو تب پڑا جائے جب میرا جنادہ پڑھ دیا جائے اب چودری تھا میں تو اکثر حباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کئی نہیں پڑا جنادہ میں زیادہ سواب ہے غریب کے نہیں ہوتا غریب کے جنادہ میں آتا ہی کوئی نہیں ہے پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے غریب کے جنادہ پر کوئی بھی نہیں جائے گا اور اگر جنادہ ہو کسی امیر آدمی کا ہمیں اطلاع کسی بھی را سلا سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت پہلے جنادہ پر کون ملا کرتا تھا کسی سے اب جنادہ پر بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے پاسی تیان رکھیو میں بھی آیا جی تیجے کالنو کو میرا مار گیا دے تو اسی بھی آنا ہے حجیب رنگ لگ گیا ہے آدھا آدھا گھنٹا پونہ پونہ گھنٹا لوگ حضرت پڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں لوگ جنادہ پڑھنے کے لیے آگئے امام صاحب بھی کھڑے ہوئے آپ نے لوگوں کو نیت بتائی تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابباجی اوراں نے دو وسیطہ کی تیانی پہلی وسیط پر انہوں نے لکھا ہے اس وسیط کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنادہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اب سارے لوگ آ گئے ہیں کتاریں بن گئی ہیں صفے بن گئی ہیں تو آپ یہ وسیط پڑھیں یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں سن سات سو ہجری میں مسنی شریف آپ نے تصنیف کی اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وسیط کو پڑھا نا علامہ صاحب نے تو بابا علی لکھتے کیا ہیں جو لوگ بھی میرا جنادہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے سارے پیسے ان میں بانڈ دیے جائیں اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے انہوں نے کہا جنازہ فردے کفایہ چندہ باب بھی پڑھ لیں گے سب کا ہو گیا چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے یہاں نگت پیسے مل رہے ہیں ایک نکلا دوسرا نکلا تیسرا نکلا یہاں تک کہ مولانا روم لکھ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنادہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اب رہ گئے سرہ مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے بابا جی کے بیٹے انہیں سوچا لے بھئی وہ پیسے تسا دینے اے لے لوگ چلے چلو ان ابا جی نے وسیعت کارچڑی یہ خیر ہوتے تھے ریٹ نہیں ہو سکتی لیکن ان کو جسیوی تے لئیے نا ایک بیٹا دوجہ بیٹا تیجہ بیٹا چوتھا بیٹا چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے اب رہ گئے مہے بابا جی اور مولوی صاحب پھر مجھے یہاں میاں محمد وقت صاحب یاد آئے آپ کیا فرماتے ہیں جاندی واری کے ارڈرونہ بڑے ہیں ڈر دے ہتھ نہیں اگلان دے جنا لئی تو پاپ کمائے کتے نے تیرے کر دے اور رونا ہے ہی جی حضرت میں نے بڑا بڑا کچھ دیکھ لیا ہے اتنا ہی طرح کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سیرتکے پاکے کہ تردی حضرت سیڈ لیکن کیا کریں ڈیوٹیاں لگیں ہیں نمہانی پڑتی میں نیا نیا گیا نا جو بارڈا کلوں گی امیر آدمی لینڈ کروزر پرادو جناب سجیے خبے میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی بڑی محبت ملی جناب اکثر بڑے بڑے نام جاتے ہوئے وصیحت کر گئے کہ سانو غسل جڑے نافس آپ دین گیا میں بھی نیا نیا تھا میں نے بھی چلے جانا ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے غسل دینے کے لیے گیا تھا اسی طرح سردیاں تھی بابا لیٹا ہے چار پائی پر اس کا بیٹا کھڑا تھا تو بابے نے سویٹر پہن رکھا تھا سویٹر بھی کوئی مارا سویٹر نہیں حضرت برینڈ کا سویٹر کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا میں نے کہا گال باز سنوئے یہ تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نے جس کی قیمت اس وقت دیڑھ لاکھ سے اوپر ہے یہ بابے کی کمائی کا ہے یہ تُو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نے یہ بابے کی کمائی کی ہے یہ تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نے یہ بابے کی کمائی کی ہے اور یہ وہ بابا ہے جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے ذمہ داری میری ہے جیے تُو کہیں کہ میں بابے دا سویٹر اینی تن اولا کے دن نامہ کے بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی تو سویٹر دون راکھل ہے بابے دا سویٹر ہے اہدہ صد کے ترین موجہ نے پایا کر یہ مسجد میں بیٹھا ہوں انہوں نے کہا تھا نا نا حضرت مردے دی ہیں شاہبانی پائی دی ہیں میں ظالمہ لوکہ نے مردہ دے رہتے ہیں بھائے یار کی کرنٹے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مردے دی شاہبانی جنان لئی تو پاپ یہ میاں صاحب نے ایمینی لکھے حضرت آپ نے بڑا مشادہ کیا تھا زمان دیکھا جنان لئی تو پاپ کمائے خیر حضرت چینچی میرے ہاتھ میں تھی میں نے سویٹر کاٹ دیا نیچے وہ بابے کپڑے آئے اور وہ بھی بابے نے کیمبرج کے مجھے برینڈ یاد ہے کیمبرج کے بابے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاو وائٹ کلر کی شلوار کمیز تھی بابے کی میں نے دوسرے بیٹے کو کہا اسی طرح میں نے کہا ساری ہم ہو جہنی ہیں اس نے بھی یہی کہہ کے انکار کیا پھر جب غسل دینے کی باری آئی میں نے کہا بتاتا میں ہوں غسل کیسے دیتے اے ہو اب بھائے جیدے مونڈے تھے بھائے کہ تسی ٹرنا سکیا سی اے ہو اب بھائے جیدے انگلی پھڑ کے تسی ٹرنا سکیا سی اے ہو بھائے جیڑا کدی تان عمری کھڑ دا ہی کدی نران کھڑ دا ہی کدی کاغان کھڑ دا ہی کدی انگلینڈ لے کے گیا کدی سیڈنی لے کے گیا میں دسنا میں غسل دو تینوں بیٹھوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا کچھ بھی نہیں حضرت یہ اسی طرح ہے اگر اس سے پیار کروگے وہاں بے وفائی کروگے تو اسی طرح ہے سارے کھڑے ہوگے رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی سارے لوگ فیصل ہیں کھڑ دے چار ملانگ پہ لنگنہ در فمئی آمل مسکالہ لیکن اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتے ہیں مدہ ضائع نہیں کرانگو ہمیں بتلا دھانگو اور کیونکہ وہاں تو حضرت تول ہوگا جنہیں نیکیاں وعد گئی ہیں اور جنہیں زندگی دل پسند ہوئے گی اس لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں وہ ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں کہ بابی اوریسان تین نال مریسان وکھیا جنازگاہ چیلو کھلو تین جانے ہی ہے نا کہ تے پانچ منٹ لیٹ ہو جانگے فرید ہی نیکی ہے آو چلیئے آ کر کیا دیکھتے ہیں بابا جی اور کلے مولوی صاحب دنیا جناب کھڑی ہے ادھر وہ بابی مولوی اور انہوں پوچھا لگے مولوی جی وہ کمتے ہیں جنازہ دا معاملہ آئی تے چھیتی کرو جنازہ کیوں نہیں پڑھنڈے دے مولوی صاحب کہنے لگے حضرت بابا جی جاتے ہوئے وسیعت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں یہ سارے وہ ودبخت کھڑے ہیں جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے اب آپ بتائیں آپ کا کیا ماں ہو آپ پھوکو پیسے ہیں جو میرے مقدر میں ہیں بابا جی کہتے ہیں جو میرے مقدر میں ہے کون روک سکتا ہے یہ محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں نے بے تہاشہ بار مشاہدہ کیا آپ فرماتے ہیں